مرحبا ہماری ویڈیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنانے لگی ہوں کسٹرڈ جو کہ میں نے فلیور لیا ہے مینگو کسٹرڈ تو یہ رہ کسٹرڈ پاورڈر یہ رہ شوگر اور یہ رہ مینگو اور یہ رہ باول اور ہم نے ایک جو ہے وہ برطن میں لے لیا دودھ ست میں اپنا پاؤڈر کا پاورڈ بنائیں گے پانی ہے کسٹرڈ پاورڈ کا پیسٹ پانی ڈال کے اتنی کانٹیٹی میں ہم ڈال دیں گے پانی اس کا ہم بنا لیں گے پیسٹ کر لیں گے ہم مکس اپ اچھی طرح سے اگر آپ کو بعد میں لگے کہ یہ کسٹڈ کم ہے تو پھر آپ اور بھی پاورڈر ڈال سکتے ہیں اس کو بھی اسی طریقے سے پیسٹ بنا کے آپ جو دودھ ہمارا جو بائل ہوگا اس میں ہم اس کو ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے آپ نے پیسٹ بنانا ہے پانی کے ساتھ اگر آپ پیسٹ دودھ کے ساتھ بنائیں گے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں بنے گا مطلب وہ گلٹیاں گلٹیاں ٹائپ بن جائیں گی اس لئے آپ نے اس طریقے سے پتلا پتلا سا پیسٹ بنانے پیسٹ بھی ہمارا بن چکا ہے اور ایک طرف ہمارا دودھ بھی ہلکا سا گرم مو چکا ہے تو ہم سب سے پہلے دودھ میں ڈال دیں گے یہ شگر یا آپ نے دودھ کی کوانٹیٹی کے مطابق ہی ڈال لی ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو کر لیں گے مکس اس طریقے سے شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے اسے دودھ میں مکس کریں گے دودھ ہمارا تقریباً گرم مو چکا ہے اس کے بعد ہم نے جو کسٹڈ کا پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں آئد کر دیں گے اس طریقے سے کر دیں گے ہم اسے آئد چمچ چھلاتے رہیں گے اس کو مکس کرتے رہیں گے بلکل بھی آپ نے اس میں یہ ڈال کے پیسٹ ڈال کے بلکل اس کو نہیں چھوڑنا اور اس طریقے سے آپ نے اس میں چمچ چھلاتے رہیں گے ایک بہتِ آپ دیکھیں یہ کتنا تھک سا بنایا اور بوٹ مزے کا بنایا یہ دیکھیں اس کو دو منٹ کے لیے آپ چمسچ مزید بھلاتے رہیں دو تین منٹ کے لیے بلکل آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہم سوئے فلیم کو تھوڑا کر دیں گے لو کیونکہ بہت زیادہ ہیٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں طریقہ یہ ہی ہے تو کیونکہ مجھے مہنگو فلیور پسندے تو میں نے اس لیے مہنگو فلیور ہی یوز کیا اس کے اندر تو گائز کسٹڈ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی اس کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے یعنی باول میں ڈال دیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے میں نے مہنگوز لیے تھے وہ ہم اس میں کٹ کر کی ہوئے تھے جو وومنٹ ایٹ کروں گی ایک بات بتانا بھول گی ہوں آپ کو آپ نے بلکل گرم جو کسٹڈ ہے اس میں بلکل کوئی فروٹ نہیں ڈالنا آپ اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں اس کو تھوڑا ہم تھنڈا ہونے دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں کچھ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے فریج میں رکھنا ہے تھنڈا کر کے بلکل ہیٹ والا گرم آپ نے کسٹڈ بلکل نہیں رکھنا کسٹڈ ہو چکی ہے ہماری تھنڈی ہو رکھ ہم اس کو ڈال رہے ہیں اس باؤل میں فکزر میں رکھنا کے لیے دیکھئے تقریباً ہاف کسٹڈ ہم نے باؤل میں ڈالی ہے ہاف کسٹڈ ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے مینگوز جو ہم نے کٹ کیا تھے کوئی بھی فروٹ آپ ڈال سکتے ہیں اپل کچھ بھی بات مینگو جو ہے نا وہ سیم ٹیسٹ ہو جائے گا اور زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو ہم کو اس طرح کیسے نا مینگو ڈال دیں گے اوپر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ دیں گے ہاف ہماری کسٹڈ تھی وہ ہم اس کو اوپر سے ڈال دیں گے دوبارہ سے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں جو ہماری کسٹڈ ہاف پچی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ ڈال دیا اس کے بعد ہم اس کے اوپر بھی ہم مینگو ڈال دیں گے مینگو کی ٹوپنگ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسٹڈ ہو چکا ہے ہمارا بلکل ریڈی اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریزر میں جب یہ ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد ہم کھائیں گے تو اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی تو میرے چلکو کریں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے نافیس